ایک لگر میں ایک راجہ رہا کھاتا تھا راجہ جب بھی محل کے باہر جاتا تھا ہمیشہ اپنے کھوڑے پڑھتا تھا ایک بار میں اپنے نگر کو دیکھنے ایوہم جنتیوں کی سمسیہوں سننے کے لیے پیدا لینے ترمڑ پر مخلق لگتا تھا اس سوائے جھتے نہیں ہوا گراتے تھے اس لیے جمین پر کنکڑا پڑھتے کران راجہ کے پیر دکھنے لگے راجہ نے ایک سمسیہ کے لیے اپنے منتریوں دیکھنے لگتا تھا زیادہ تر منتریوں نے یہ سجاو دیا کہ کیوں نہ پورے نگر میں ہی چمڑے کی موٹی پرد سے دھڑ دیا جائے لیکن اس کے لیے بہت سارے دھند ایوہم سمسیہوں کی ضرورت پڑھتی تھی تب ہی راجہ کے پاس کھڑے ایک سفائی نے سجاو دیا کہ پورے نگر کو چمڑے کی پرد سے دھڑتے سے اچھا ہے کیوں نہ ہم اپنے پیروں کو چمڑے کی پرد سے دھڑ دیں اس سے نہ کہہ بڑھ ہمارے پیر سرکشت رہیں گے بلکہ جارہ دھن بھی فرچ رہیں گے سپاہی کا یہ سجاو سنکر